یہ آنے کا مقصد ہے یہ ہم اپنے لیے نکلے ہیں اپنے ملک کے خاطر نکلے ہیں اپنی حقیقی ازادی کے خاطر نکلے ہیں اور سب سے بڑی نیز ہم اپنے قائد عمران خان کے لیے نکلے ہیں بلکل ہم گھر پیٹھ کے بھی سم سکتے تھے لیکن جب یہاں پر ساری عوام سارے لوگ اپنے گھروں سے نکلیں گے یہی مقصد ہے پاکستان کے لیے کس طائم پر بہت ضرورت ہے بھی کہ سب لوگ اپنی حقیقی ازادی کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکلے ہیں کسی لیے ہم ہمیشہ ہم چاہے عمران خان میں کوئی جنسہ ہو چاہے کوئی ریلی ہے کچھ بھی ہو ہمارے ہمارے ہمیشہ ہر جگہ جاتے ہیں کون دے لے ہیں ایسا بھی ہر کسی کو ہونا چاہیے جو کہ اگر اپنے مول کے لیے نکل دے ہیں اگر آپ چیزوں کو بھیلہ پن کہتے ہیں تو ہم دے لے ہیں ہم اس چیز کو مانتے ہیں سر جگا کے مانتے ہیں سپریم کورٹ نے بڑی سکتی سورڈر دے رہی ہیں کہ چودہ مہین کو بھاگ جائیں گے ابھی بھی یا اب کوئی سارے درازے بند ہو گئے ہیں آپ کوئی رسا باقی نہیں ہے باہر نکل ہارے گی ان کی تو پوری کوشش ہے کہ وہ الیکشن نہیں ہونے دیں گے پر انشاءاللہ الیکشن ضرور ہوں گے ایک فیصلہ یا نیچے لوگ کرتے ہیں ایک فیصلہ اس ذات کا ہے جس نے اللہ اللہ کا بہت بہت کرم ہے کہ انہوں نے ان کو اس طرح مینکا کیا جو جو انہوں نے سازشے کی ہیں یہ اٹھا ان میں خود پسے ہیں جب اتنا زیادہ ضلیل ہو گئے ہیں اور مزید مجھے نہیں لگتا کہ یہ اور زیادہ ضلیل ہو سکتے ہیں ابھی بھی اپنی شکاس پاننے کو تیار نہیں ہے بس احساس ایک ایسی عزت چاہیے پاکستان کا نیر فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں جتنا اس ملک کا بیڑا ضرق کر دیا ایک آنمی جتنی ہی نیچے چلی گئی ہے ڈالر تین سو کے گریب ہے خان صاحب آئیں گے تو کیا چلیں گے پوری کوئی کوئی پہلے بھی خان صاحب آئے ہیں خان صاحب نے حلق کو اوپر لے کے گئے ہیں ابھی خان صاحب کے واپس آنے کی دیر ہے انشاءاللہ جا ہمارا حلق تھا اس سے اور حلچائی پہ جائے گا ہمیں اپنے خانصہ سے سور ہمارا یقین ہے وہ اس ملک کی خانصر بہت کچھ کریں گے آخر میں مریم نواز کے لئے کوئی پکا ہوں بلکل بھی نہیں کوئی ان کو اذکر ہی نہیں کرنا چاہتی نہیں کوئی خوبصورت ہینسوم خاتون ہے بہت بہت زیادہ خوبصورتی ہے اتنی خوبصورتی ہے کہ میں ایسے خوبصورتی پرتاج نہیں کرتی وہ عورت اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس کا نام لیا جائے اس کے نام کتنی ایٹنشن بھی نہیں ہم اس کو دینا چاہتے ہمارے لئے وہ اکسٹ کرتی نہیں ہے اور جو باہر بیٹھا دوائی لینے کیا اس کیوں کر لے وہ پکھوڑا بھی ایک لفت زیادہ نہیں کرتا میں ان کا نام لے کے ان کے لفت زیادہ نہیں کرنا چاہتی ہمیں ہم لوگ آئین کی قانون کی اور سچائی کی پالہ دستی کے اجفن میں شامل ہونے کے لئے آئے ہیں اور دھر سے بھی لیکھا جاتے تھا لیکن یہاں پر جو جوش و جذبہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور جو عمران خان جب ایک اس حالت میں عوان کے بیچ میں آیا ہے آسکتے ہیں اپنی جان خطرے پر ڈال کے آسکتے ہیں تو ہم گھروں سے کیوں نہیں نکل سکتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تریقی انصاف کے کارکونہ نہیں تو فری ہیں ان کو کوئی کام دندھانی ہے اور زمان پارک میں کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں زمان پارک پہنچھے فوراں پہنچ جاتے ہیں اتنی فری ہیں بات یہ ہے کہ ہم لوگ بریانی اور سیما والے نان پر آنے والی باہر ہیں نہیں ہم یہ ہے کہ عمران خان جب اپنی زندگی کو دعو پہ لگا کے اپنے بال بچوں کو چھوڑ کے پاکستان میں ہمارے لئے خوار ہو رہا ہے تو ہم لوگ کیوں گھر سے کیوں نہیں نکل سکتے ہیں ہم لوگ کیوں نہیں نکل سکتے ہیں ہم لوگ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں جو بھی حالات ہوئے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں کے لڑیں گے چودہ مہین کو نکلیں گے انشاءاللہ ضرور مورڈ کس کا ہے؟ یہاں پر کا ڈیفنیٹ مانکہ ہے نواز شریف کے لئے کوئی پیغام وہ تیاری میں ہے کہ واپس آ رہے ہیں؟ باز آجو سمجھو اپنا کچھ کرنے کے بعد بھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب دک قائم دائم ہے ماشاءاللہ سلامت ہے یہ سوچ اللہ اللہ ساتھ ہے ان کے سچائی کے ساتھ باز آجو مریم نواز کے لئے کوئی پیغام ہے؟ یہی پیغام ہے کہ باز آجو کس بات سے باز آجو؟ جھوٹ بولنے سے، چوری کرنے سے، کرپشن سے، لالج سے حکومت کی کوسی کی لالج جو ہے نا وہ چھوڑیں گے تو نہیں لیکن جو نے اب اپنی پیغام دینے کو کانتا ہے گیل ٹیکر گورنمنٹ اتنا اچھا کام کری ہے، فری آٹا ملنے لوگوں کو سارا بچھ مل رہے دوستواللہ ہر سال ماشاءاللہ مہرمزان میں نا پاکستان میں بہت زیادہ خیرات، صدقہ لوگوں میں بڑا کچھ تصیم ہوتا ہے لیکن اس سال جو خواری اور زلالت لوگوں نے دیکھی ہے جو جان سے گئے ہیں لوگ وہ اس طرح سے کبھی نہیں ہوا پاکستان میں جو حالی زفا ہوئے کیونکہ حکومت جو ہے وہ اپنے نام کا جو ہے نا وہ جھنڈا گانا شاہد ہے کہ انہوں نے بڑا آٹا بانٹا ہے لیکن کوئی منیجمنٹ نہیں بھی جس طرح کی حکومت کے کام ہوتے ہیں بیسا کہ یہ بھی لوگ جان سے گئے، لوگ زلیل و خوار ہوئے اور آٹا جس طرح کا ملا وہ بھی لوگوں نے شو کیا اور سوچل میڈیا پہ لاکھے کہ کیڑوں والا اور خراب آٹا لوگوں کو ملا زلیل